جائے ہن دوستو کیا حال ہیں گائز دو ہزار بائیس کا ایک ایسا سمارٹ فون جس کی سب سے زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی ہیں اور یہ فون کے لیے کافی سارے لوگ بہتی بے سبری سے انتظار کر رہے تھے اس فون کا نام آپ سبھی لوگوں کو پتہ ہی ہوگا نتھنگ فون ون فائنالی کافی لمبے انتظار کے بعد نتھنگ نے اس فون کو اوفیشلی انڈیا میں لانچ کر دیا ہے آئی تنگ پرائز کو لے کر کافی سارے لوگ نیراش ہو سکتے ہیں اس فون کا جو بیس ویرینٹ ہے 8GB RAM and 128GB internal storage اس کی پرائز رکھی گئی ہے 31,999 روپیز لیکن HDFC بنک کے کریڈٹ کارڈ پر 2000 روپے کا آف ہے یعنی کہ آپ اس فون کو 30,000 روپے کے پرائز رینج میں بائی کر سکتے ہیں آفر پرائز کی میں بات کراؤں ڈیفرنٹ ویرینٹ کی کیا پرائز ہے وہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب اس سے بھی کم پرائز رینج میں موٹو A30 بھی آویلیبل ہے وہ بھی سیم پروسیسر کے ساتھ آتا ہے Qualcomm Snapdragon 870 کے ساتھ جو فون آتے ہیں وہ اس سے بھی کم پرائز رینج میں آتے ہیں میرے اکورڈنگ نتھنگ کو 30,000 سے نیچے کی پرائز رینج میں اس فون کو لانچ کرنا تھا لیکن انفورچنیٹلی ایسا نہیں ہوا بائی دھوئے میں نے آپ کے لیے یہ فون پری آرڈر بھی کر لیا ہے تاکہ میں آپ کو انبوکسنگ اور میرے اونش ریویو دے سکوں تو اسی بات پر پیار سے تھوڑی سی انگلی اٹھا کر ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو بیل آئیکن کے ساتھ سبسکرائب بھی کلیجئے تاکہ آپ کا اور ہمارا یہ دوستی کا رشتہ اور بھی مضبوط ہو جائے شروعات کرتے ہیں بیلڈ کالٹی اور ڈیزائن کے ساتھ نتھنگ فون کی جو ڈیزائن ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے یونیک ہے اگر اسے ہم کمپیر کرتے ہیں دوسرے انڈویڈ سمارٹ فون سے ریئر سائٹ کا جو پینل ہے وہ سیمی ٹرانسپلنٹ ہے مطلب کچھ پارٹس ویزیبل ہوں گے تو کچھ پارٹس دھنلے سے ہوں گے باقی آل موشٹ اس فون کی ڈیزائن آئی فون ٹویل سے انسپیر ہیں فون کے رائٹ این سائٹ پر پاور اون آف کی فون کے لیف سائٹ پر وولیم روکر بٹن فون کے باٹم سائٹ پر آپ کو ٹائپ سی پورٹ سیم ٹرے اینڈ مائک اور سپیکر کی پلیسمنٹ کی گئی ہیں فون کے سینٹر میں الیومینیم کی فریم ہونے کی وجہ سے اس فون کی انڈ ہینڈ فیلنگ کافی زیادہ پریمیم ہوگی سادی ساد آپ کو اس فون میں الٹرا سونک انڈسپلی فنگر بین سینسر بھی آفر کیا گیا ہے جو کافی قوک اور فاشٹ ہوتا ہے اور یہ فون دو کلر ویڈنٹس کے ساتھ ہوگا بلیک اینڈ وائٹ مجھے پرسنلی وائٹ کلر سب سے زیادہ اچھا لگا باقی آپ کی کیا چوئیس ہیں آپ مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں دوسرا جو اس فون کا ایمپورٹن فیچر ہیں وہ ہیں ڈسپلی ڈسپلی کو لے کر نتنگ نے اس فون میں کوئل بھی کومپرومائز نہیں کیا ہے 6.5 انچ کی فول ایچڈ پلس اویلیٹ ڈسپلی اس فون میں آفر کی گئی ہے 120 ہرڈز ریفریش ریٹ کے ساتھ اتنا ہی نہیں آپ کو اس فون میں HDR10 پلس کا سپورٹ بھی دیکھنے کو ملے گا which is a really good اب دوستو OLED ڈسپلی ہونے کی وجہ سے بیٹری کافی کم کنزیو ہوگی تو یہ بھی اس کا ایک پلس پوئنٹ ہے اسی کے ساتھ 240 ہرڈز کا ڈس سیمبلنگ ریٹ بھی اس فون میں آفر کیا گیا ہے اور جو پیک برائیٹنس ہے وہ ہے 1200 نیٹس تو یہ چیز بھی کافی اچھی ہے تیسرا اس فون کا جو سب سے ایمپورٹن فیچر ہے وہ ہے پرفومنس اس فون میں نتھنگ نے Qualcomm Snapdragon 778G پلس 5G پروسیسر آفر کیا ہے اب یہ جو پروسیسر ہیں وہ کافی بیلنس اور ویل آپٹیمائز پروسیسر ہیں آلیڈی اسے ہم موٹو 830 میں دیکھ چکے ہیں جو ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے لانچ ہوا تھا لیکن ایک ایمپورٹن چیز ہارڈکور گیمنگ کے لیے یہ پروسیسر بلکل بھی نہیں ہے کبھی کبھی آپ گیمنگ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں پرفومنس کے ڈپارٹمنٹ میں کافی اچھا پروسیسر ہیں لیکن ہارڈکور گیمنگ پرفومنس کو چھوڑ کر تین ویلنس کے ساتھ یہ فون لانچ ہوا ہے 8GB RAM اور 128GB انٹرنال سٹوریج اور جو میڈل ویلنس ہے 8GB RAM اور 256GB انٹرنال سٹوریج اور جو سب سے ہائیر ویلنس ہوگا 12GB RAM اور 256GB انٹرنال سٹوریج اور جو RAM کا ٹائپ ہے LPDDR5 RAM اسی کے ساتھ UFS 3.1 کا سٹوریج ٹائپ RAM اور سٹوریج ٹائپ بھی ایک لیٹش جنریشن کا ہے تو یہ چیز بھی ایک پلس پوائنٹ ہے چوتھا جو اس فون کا ایمپورٹن فیچر ہے وہ ہے سوفٹیئر اپڈیٹ ابھی یہ فون انٹرنال سٹوریج پر رن کرتا ہے لیکن نتھنگ کا یہ کہنا ہے اس فون میں انٹرنال سٹوریج 15 تک اپڈیٹ دیکھنے کو ملے گی یعنی کہ تین سال تک Android OS کے اپڈیٹ آفر کیے جائیں گے اتنا ہی نہیں چار سال تک سیکیورٹی پیجز کے اپڈیٹ بھی دیے جائیں گے تو یہ چیز تھوڑی سے یونک ہے اگر اسے ہم کمپیر کرتے ہیں دوسرے انٹرنال سمارٹ فون سے پانچوں جو اس فون کا ایمپورٹن فیچر ہے وہ ہیں کیمراز اس فون کے ریئر سائٹ پر دیول کیمراز کا سیٹ اپ آفر کیا گیا ہے 50 میگا پکسل کا پرائیمری کیمراز سنسر سونی آئی ایمیک سیون ہنڈیٹ ڈبل سک سنسر کے ساتھ ویٹ اپٹیکل ایمیج سٹیبلائزیشن ڈیول اپٹیکل ایمیج سٹیبلائزیشن کا سپورٹ دیا ہے تو یہ چیز بھی کافی اچھی ہے 50 میگا پکسل کا الٹروائیڈ انگل لینس اس فون کے ریئر کیمراز سے آپ 4K 30 fps پر ویڈیو کو شوٹ کر سکتے ہیں اور فرنٹ کیمراز سے 1080p ریزولیشن میں ویڈیو کو شوٹ کر سکتے ہیں 50 میگا پکسل کا الٹروائیڈ انگل لینس جس کے ذریعے آپ الٹروائیڈ شوٹ کے ساتھ میکرو شوٹ بھی کیپچر کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ سیلفی کیمراز 16 میگا پکسل کا بیٹری کیابیسٹی کی او نظر کرے تو اس فون میں 4500 ایمیج کی بیٹری ہوگی جو کہ کومپیٹیشن کو دیکھتے ہوئے تھوڑی سی کم ہے لیکن پھر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اس فون کا سوفیئر اپٹیمائزیشن کیسا ہے چارجنگ سپیڈ کی بات کروں تو اس فون میں آپ کو 33 وارٹ کی فاسٹ چارجنگ دیکھنے کو ملے گی اسی کے ساتھ 15 وارٹ کی وائللیس چارجنگ بھی آپ کو اس فون میں آفر کی گئی ہے چارجنگ سپیڈ اینڈ بیٹری بیکپ اس فون کا کیسا ہے یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے آپ میرے انبوکسنگ اور ریویو ویڈیو کا ضرور سے انتظار کیجئے سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گا پروز اور کونز کے ساتھ کنیکٹی ویڈی کی بات کروں تو اس فون میں 12 5G بینڈ کا سپورٹ دیا ہوا ہے ڈیوال 4G والٹی وائی فائی کالنگ بلیوٹھ 5.2 این ایف سی تو موشٹ آف سارے کنیکٹی ویڈی کے اوپشن آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے باقی دوستو اس فون کی پرائز کو لے کر آپ کی کیا رائے ہیں اور نتھنگ فون 1 کے لیے آپ ایکسائٹڈ ہیں یا نہیں نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور سے بتائیے میں آپ کو ملتا ہوں نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے take care and be safe